موسیقی اور مشکل راستے تیہ کیے ہیں یعنی پروفیسر اپوروانند اور پروفیسر رام پنیانی صاحب سب سے پہلے تو میں ایک معذرت کے ساتھ شروع کرنا چاہتی ہوں آج آٹھ محرم ہیں اور میرے گھر میں پچھلے اٹھائیس سال سے دس دن کا امامبارہ اور مجلس منقد ہوتی ہے اس لیے مجھے اپنی بات رکھ کے جو میں یقیناً دس منٹ میں ختم کروں گی اس کے بعد مجھے جانا ہے کیونکہ آج کل مجالس جو ہوتی ہیں وہ بھی ورچول ہوتی ہیں اور آئیم ناٹ ویری ٹیکنکلی پروفیشنٹ تو مجھے وہ بھی کرنا پڑتا ہے اور اب تو خیر ہائیبریڈ موڈ میں ہوتی ہیں مجالس تو یہ بات کہہ کے میں اپنی بات آگے بڑھاتی ہوں پروفیسر مجھکن دوبے نے بہت ساری باتیں رکھی ہیں مجھکن صاحب آپ نے اور اس میں آپ نے جو بات رکھی ہے وہ بھارت بھاونہ کی بات رکھی ہے بھارت بھاونہ جس کو آپ ترہ ترہ کے الفاظ میں ادا کر سکتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پریزرونگ دی آئیڈیا آف انڈیا آئیڈیا آف انڈیا فیلوسفی آف انڈیا ہارٹ آف انڈیا سول آف انڈیا ہر طرح سے آپ اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں مگر یہ بڑا خوبصورت ہے کہ بھارت کی بھاونہ اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب نے ایک اور بات رکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی تصدیق پچھلے دو دن میں مختلف فورمز میں ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے سرکار سے امید رکھنا بیکار ہے کل ایک پبلک ٹرائبیونل ہوا جس میں ہمارے ینگ جرنلسٹ جو بہت میڈیا جو انہوں نے میڈیا آپ کو نیڈسکرائب کیا اس سے بلکل مختلف ہیں غفران آفری دی بہت اچھی انہوں نے اس کو ریپورٹ دی اور وہ تھا ایک جنتا کی عدالت اور جنتا کی عدالت میں تین مدے پیش کیے گئے ایک مدہ تھا چھتیس گڑھ میں جو ایک قتل عام ہوا تھا اس کو لے کے دوسرا مدہ تھا گجرات میں جو زکیہ جعفری تیستہ سیتل وارڈ اور احسان جعفری کے ساتھ جو سانہا ہوا تھا اور تیسرا واقعہ تھا پی ایم ایل اے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ اب اس میں کیا چیز مشترک تھی اس میں مشترک یہ تھی کہ سپریم کوٹ اب یہ بات پہ سرکار سے امید کرنا بیکار ہے اسی کی تشریح میں کر رہی ہوں سپریم کوٹ نے یہ کیا کہ جو جنہوں نے گوہار لگائی جنہوں نے پیٹیشن پیش کیے انہی کو گنہگار بنا دیا گیا انہی کو ٹارگٹ کر دیا گیا جسے انگریزی میں کہتے ہیں The Supreme Court bent itself out of shape جو سب سے بڑی عدالت جس کے لیے ہم امید رکھتے ہیں انہوں نے جنہوں نے سرکار پہ سوال اٹھائے جس کی بات بھی پروفیسر مجھ گندوبے نے کی انہی کو گنہگار بنا دیا انہی کو ٹارگٹ کیا اور ہماری اس وقت ہماری ایک ساتھی جیل میں ہیں تیستہ سیتل وارڈ دیل میں ہیں شری کمار جیل میں ہیں تو یہ اور ہمارے کتنے ساتھی اور دوست جیل میں ہیں جنہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا تو یہ تو ایک یعنی یہ گراؤن ریالٹی ہے اور دوسری چیز جو ہے جس کے بارے میں ابھی جماعت اسلامی نے بھی اس کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں ڈھائی سے تین ہزار دلت دلی میں داخل ہو رہے ہیں کیوں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ پچھتر سال آزادی کے بعد اس کو ہم ہر گھر ترنگا لہرہ رہے ہیں مگر اس وقت بھی انٹیچیبیلٹی چھوٹ چھات دلتوں کے خلاف جو ایک ایک طرح کی موومنٹ ہے دلتوں کا جو ایک شوشن ہے جو ان کو پرتارت کیا جاتا ہے that is alive and well اسی بات کو لے کے آج ہمارے دوست احمد آباد سے چل کے آ رہے ہیں کون ووائز میں آ رہے ہیں کیوں کیونکہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو یہ ایک انہوں نے ایک لاکھوں لوگوں نے ایک ایک روپیہ اکھٹا کر کے اور ایک بہت بہت میسیف کوئن بنائی ہے اور وہ ایک کوئن ہے جیسے ایک سکہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس بات کا پروف ہے کہ دلت آج بھی دلت ہیں پیروں کے نیچے کچھلے جا رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے بھائی آئے پروفیسر سلیم انجینئر آئے اور انہوں نے آفر کیا کہ ان کو یہی چیز ہے ان کو سپورٹ کرنا یہی ایک چیز ہے جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا اگر ہم 2024 اتنی دور نہیں ہیں ہم 2022 میں اب اس کے آخری مرحلے پہ آ رہے ہیں ہم تو 2024 میں کیا ہوگا اس ملک کا حشر کیا ہوگا آئی ڈیا آف انڈیا کا حشر اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے جو ہر طرح سے جو شوشت ہیں پرطاڑت ہیں جن کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے جو ایک متحدہ قومیت کیونکہ میں نے جو بھی سیکھا ہے میں نے یا تو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اپنا اپنی اسلام کی ٹریننگ بھی میں نے اپنے بزرگوں سے لی ہے اور جو میں نے جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس میں جو میں نے کام کیا ہے اس میں میں نے ایسی شخصیوں تو سیکھا ہے جیسے مہاتمہ گاندی جن کو میں نے نہیں دیکھا تھا مگر نہرو کو دیکھا تھا مولانا آزاد کو دیکھا تھا میں نے ڈاکٹر زاکر حسین کو دیکھا تھا یہ ان لوگوں نے مجھے جو سبق پڑھائے ہیں اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ یہی جس چیز کا اشارہ پروفیسر صاحب نے کیا ہے کہ متحدہ قومیت مولانا آزاد جو ہیں جو مولانا آزاد کی جو تقریریں ہیں جو انہوں نے انیس سو تیس میں کی تھی ایس کانگریس پریزیڈنٹ انیس سو چالیس میں کی تھی پھر کانگریس پریزیڈنٹ بنے وہ انیس سو تیس میں دلی انیس سو چالیس میں رامگرد اور نائنٹین فورٹی سیون میں جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں میں فخر سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں اس متحدہ قومیت کا ایک حصہ ہوں میرے بغیر اس کا ایک انصر بھی سلامت نہیں رہ سکتا یہ الفاظ ہیں مولانا آزاد کے اور اس کے ساتھ انہوں نے وہی بات کہی جس کی بات جس کی طرف اشارہ پروفیسر مچکن دوبے نے کہا کہ ہم لوگ کس طرح سے جیسے فراق گورکپوری نے کہا تھا کہ سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق کاروان آتے گئے ہندوستان بنتا گیا تو وہ کاروان آتے رہے اس میں جو انصر ہیں ایک دوسرے سے جو آدان پردان ہیں اس سے ہمارا ملک بنا وہی ہمارا کامپوزٹ کلچر ہے اسی کامپوزٹ کلچر کو بے تہاشا اس وقت ایک خطرہ ہے اس کامپوزٹ کلچر کو تو ہم یعنی یہ بھی بات ہے کہ یہ ہم ایک جنتا کی عدالت اور یہاں سے بھی وہ ایموشن وہ بھی سینٹیمنٹ کھڑا ہو سکتا ہے وہی جنتا کی عدالت جو جواب مانگے جواب مانگے کسی خوف سے اور کسی ڈر سے نہیں کیونکہ اصلی چیز تو قرآن شریف میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ جو خدا کی راہ میں ختم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں وہ کسی طرح سے موت نہیں مرتے اور یہی یہی لیسن ہم نے واقعہ کربلا سے بھی ہم نے یہی لیسن سیکھا ہے تو میں یہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ایک طرح سے ہم کو ایک ایسا یہاں سے اٹھ کے ایک جوائنٹ فرنٹ بنانا چاہیے ایک محاذ ہم کو بنانا چاہیے کہ جس میں ہم ایک طرح سے ایک ایسی آہنی دیوار بن جائے کہ جس کے آگے یہ جو کلیویجز ہیں یہ جس طرح کی ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے جو ایک ایک سیاست چل رہی ہے جس کا اشارہ پروفیسر مچکن دوبے نے کیا مجھے یاد ہے میں پروفیسر مچکن دوبے کے ساتھ میں دو ہزار دو میں دو ہزار میں پہلی تو گئی تھی جب گجرات کا سانعہ ہوا اس کے چند دن کے بعد ہم لوگ ایک عورتوں کی ٹیم لے کے گجرات گئے پر پروفیسر مچکن دوبے کے ساتھ میں چند مہینے بعد وہاں گئی کہ دیکھنے کے لیے کہ جو گجرات کا اجڑاپن کیا ہے اور اس کا جو اس کا جو جو جواز ہے وہ کیا ہے اور پھر ہم نے سمجھا ریپورٹس دی اس وقت تو ایک اوری ریجیم تھی نا اس وقت ایک اوری ریجیم تھی جو جس میں یہی یہی پارٹی تھی مگر تھوڑا بہت اس میں تھوڑی سی شاید سمجھ تھی جو بھی تھا کوئی کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی مگر اس نے بھی ہمارے ملک میں جو وہاں سے جو بیج بویا تو کیا کیا کل ہم ہمارے سامنے کل کپل سببل صاحب آئے تھے اسی یہ جو ہم نے ٹرائبیونل جو ٹرائبیونل ہوتا وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جس وقت رتھیاترہ لے کے نکلے ہیں نائنٹیز میں تو وہاں سے وہ جو بیج بویا گیا آج ہم لوگ اس کے شکار ہیں تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں میرے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے اور خاص طور سے کیونکہ میں اوروں کے ساتھ تو میں نے کام نہیں کیا مگر ہم میں نے اپوروانند اور رام پروفیسر رام پنیانی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہاں سے خیالات جو ہیں ان کو ہم پیرو لیں اپنے اندر اور اس کے ساتھ ہم اس میں عمل درامت کریں تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں میری دو ہزار سے میں مسلم ویمن فورم ایک میرا ایک میری سنستہ ہے جس کی فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ بیگم سعیدہ خرشید تھی اور اس میں ہم نے یہی چیز بتائی ہے کہ جو ہمارے مذہب کے بارے میں جو دنیا بھر میں غلط فہمیاں ہیں وہ تو ہمارے مذہب سے اس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے تو اسی کو ہم صحیح روشنی میں دکھانے کے لیے مسلم ویمن فورم ہے ہم نے چودہ چودہ پارٹس کی ایک انسیڈنٹس کی فلم بنائی ہے جس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ اسلام اس آئینے میں جو میں نے آئینہ دیکھا جب سے میں پیدا ہوئی اپنے اپنے بزرگوں سے اور اتنے بڑے بڑے جو ہمارے لیڈرز تھے ان سے تو یہ ہمارا ایک زاویہ ہے ہمارے کام کا اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ in view of the fact that 20-24 is on the horizon it's just there ہم کو اپنا ایفرٹس کو اتنا اتنا سترک کرنا چاہیے اس قدر جم کے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے مل کے کام کرنا چاہیے یونائٹڈ فرنٹ بنانی چاہیے اسی سے ہم یہ جو فاسق یہ جو طاقتیں ہیں جو جو راج نیتی ہے جو لوگوں میں فراغمنٹیشن کر کے اپنے اقتدار میں اپنے آپ کو جمائے رکھنا چاہتی ہے اگر اس کے لئے اس کی کوئی بھی طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا اس کو مسمار کرنے کا اس کو تہس نہس کرنے کا اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ جنتا کی آواز متحد ہو کے جب اٹھے گی تو یقیناً فتح ہماری ہو بہت بہت شکریہ جایدی بطنی مزیعہ شکریہ جایدی بھار ANG موسیقی